ملک بھر میں سردی کہہ ڈھانے لگی میدانی علاقوں میں فیلحال بارش کا کوئی امکان نہیں شدید جارے کے باعث لاہوریوں کو بھی سموک سے چھٹکارہ نہ مل سکا موسم سرما کے پیش نظر طلبہ طالبات کیلئے بھی اچھی خبر آگئی ملک بھر کے میدانی اور شمالی علاقے سردی کی لپیٹ میں خون جمانے والے جارے کے باعث شہریوں کے معاملات زندگی متاثر ہو کر رہے گئے صبح اور رات کے اوقات میں دھن کی ویرہ سے موٹر ویس کو مختلف مقامات سے بند کر دیا جاتا ہے ائرپورٹس پر حد نگاہ کم ہونے سے پرواز تاخیر کشکار ہونے سے اندرون اور بیرون ملک جانے والے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری جانب شدید سردی کے باعث بھی لاہور سے سموک کی چھٹی نہ ہو سکی محکمہ تحفظے محول پنجاب کے مطابق نیشنل ہاکی سٹیڈیا میں ائر کوالٹی انڈیکس 295 اور پنجاب یونیورسٹی میں ایک یو آئی 255 ریکارڈ کیا گیا محکمہ سکول ایڈوکیشن پنجاب نے سرکاری اور نیجی سکولوں میں یونیفارم پہننے کی پالیسی نرم کر دی جنوری اور فروری میں سکولوں میں یونیفارم پہننا لازمی نہیں ان دو ماہ میں طلبہ و طالبات، ٹویٹر، کوٹ، جیکٹس، کیپ، جرابیں اور کوئی بھی شوز پہن کر سکول آ سکتے ہیں شدید سردی کے باعث نزلہ، زکام، خانسی اور گلے سمیت شہری مختلف بیماریوں کا اشکار ہونے لگے ڈاکٹرز نے موسمیاتی بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا محکم موسمیات کے مطابق آئندہ دو روز کے دوران پنجاب، کیپی اور سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند اور سموک کیلے پیٹ میں رہیں گے لوڈستان کے بیشتر اصلا میں موسم سرد اور خوش رہے گا گلگت بلدستان اور بالائی خبر پختونخواہ کی بات کی جائے تو چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف بارک کا امکان ہے لیکن میدانی علاقوں میں فیلحال بارش نہیں ہوگی